دنیا بھر کے زیادتہ دیشوں میں اینٹی کرونا ویکسین کا ابھیان جاری ہے وہیں بھارت کرونا ویکسین کے معاملے میں سو کروڑ پار کا لقش حاصل کر لیا ہے اس بیچ ایک ادھیم میں سامنے آیا ہے کہ فائزر بائیو اینٹی کرونا ویکسین کی تیسری ڈوز سنگرمڑ کے خلاف 95.6% تک پر بھاوی ہے ویکسین نرماتاؤں کے مطابق کوویڈ 19 کے خلاف فائزر بائیو اینٹک ویکسین کی تیسری خوراک ان لوگوں کی تلنا میں پنچانبے دشملہ 6% پر بھاوکاری ہے جنہیں بوسٹر ڈوز نہیں ملی ہے فائزر بائیو اینٹک نے گروبار کو تیسری چرن کے پرکشن کے پرناموں کی گھوشنا کی ہے اس میں ایم آر این اے آدھارت فائزر بائیو اینٹک کوویڈ 19 ویکسین کی پراتھمک شنکلہ میں تیس ایم جی بوسٹر خوراک کی پر بھاوکاریتہ اور سرکشہ کا ملیانکن کیا گیا تھا کمپنی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سوزلا سال اور اس سے ادھک عمر کے دس ہزار پرتیبھاگیوں نے بوسٹر ڈوز پرکشن میں بھاگ لیا ہے پرکشن میں پرتیبھاگیوں میں آدھے کو تیس ایم جی بوسٹر خوراک دی گئی ہے جبکہ باقی آدھے پرتیبھاگیوں کو ایک پلیسیبو ملا ہے شوت کرتاؤں نے بوسٹر خوراک سموہ میں پانچ کوویڈ 19 ماملوں کی پہچان کی ہے جبکہ پلیسیبو سموہ میں 109 ماملوں کی پہچان کی ہے اس ادھیان میں بوسٹر ٹرائل کے پہلے پرنام کے گھوشہ کی گئی ہے اس میں ویکسین کے تیسری ڈوز نے انکول سرکشہ مہیا کرائی ہے فائزر کے سی او البرٹ بولا نے کہا ہے کہ یہ پریچن بوسٹر کے لابوں کے اور ثبوت پردان کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو اس بیماری سے اچھی طرح سے سرکشت رکھنا ہے کمپنی نے بیان میں کہا ہے کہ پرارم بھک پرنام نیامک ایجنسیوں کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے شیئر کیے جائیں گے کئی دیشوں نے پہلے ہی لوگوں میں ایمینٹی بڑھانے کے لیے کوویڈ 19 بوسٹر ڈوز کو منظوری دے دی ہے جنہیں پہلے ٹھیک کا کرن ہو چکا ہے حالانکہ کچھ ادھینوں کے مطابق کچھ مہینے بعد اس کا پربھاؤ کم ہو سکتا ہے سوی اکتراج امیرکا میں سنگھیے خاد ایوم اوشد ہی پرشاسن نے ستمبر میں 65 ورش اور اس سے ادھک آئیو کے سبھی لوگوں کو ویکسین کی تیسرے خورات کے لیے منظوری دے دی تھی یورپی میڈیسن ایجنسی نے اکٹوبر کی شروعات میں 18 سے ادھک عمر کے لیے بوسٹر ڈوز کو منظوری دی جس میں کی راشتیے نیامہ کو یہ تیہ کرنے کی اجازت مل گئی کی کون سے سمہوں پہلے پات رہوں گے وہیں اسرائیل میں ادھکاریوں نے 12 سال اور اس سے ادھک عمر کے سبھی لوگوں کے لیے بوسٹر ڈوز لگانے کی منظوری دے دی ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں